سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعلیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محب ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مقالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قواہ سے عبادت بجال آتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہِ الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لئے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بجاتے ہیں اور غضبِ الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک آلہ حمد اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈونتے ہیں اس لئے اس کو پا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سہراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستا ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اس سے علاہدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آب روحی کا خوف کچھ روب نہ ڈال سکے حولناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے جس قدر مشکل ہے آہ صدا کسی کی طرف اللہ جل لشانہو ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے کل ان کناباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و شیرتکم و ہموال نخترفت موہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبہ لیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آیات اللہ بعمر و اللہ لا یاد القوم الفاسقین التوبہ چوبیس یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تمہاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری حویلیاں جو تمہارے دل پسند ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بدکھاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص ماں خدا بنتا ہے جو اس کے لئے ہزاروں بلائیں خلید لے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا نہ رہے کوئی اسب مر گئے پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا وہی دن ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے ہم اندے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندے نہ ہو جائیں ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردے کی طرح نہ ہو جائیں جب ہمارا موں ٹھیک ٹھیک اس کے محاذات میں پڑے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفثانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفثانی زندگی پر موت آ جاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے البقرہ ایک سو تیرہ یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اُلْنَ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلَا نَام ایک ستنے سر یعنی کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تو وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور ہزاروں صدیقوں اور برگزیدوں کا اس لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اس لیے مقار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرے کو دیکھ نہ سکی جیسا کہ فرماتا ہے ینظرون الیکا وہم لا یبصرون الاراف ایک سو نینانوے یعنی وہ جو منکر ہیں تیری طرف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا اگر جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بولتا ہے اور اپنی علوہیت کی چمکیں دکھلاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے اور جب ہی سے یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نئے آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی آتیں اور نئی سنتیں ظہور ملاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یہ آتیں نہیں ہیں مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جللہ شانہو نے فرمایا ہے وَمِنَنَّا غَاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ الْبَقْرَةِ دُو سواتھ یعنی انسانوں میں سے وہ آلہ درجے کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوے جاتے ہیں وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ایسے ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبے تک پہنچیا ہے خدا کی رحمت فدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری رحمیں اور میری رضا کی رحم جان کو بیچ دیتا ہے اور جان فشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو اطاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجال آتا ہے کہ وہ اپنی فرممرداری کے آئینے میں اپنے معبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ